اسلام علیکم حواتین و حضرات امید کرتا ہوں کہ آپ سب حریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل حانہ سمیت حوش اور محفوظ ہوں گے ناظرین پاکستان کو میک ریکر ٹیم کے تینوں فارمٹ کی کپتان باب رازم ایک بار پھر محمد آمر کے حق میں بول پڑے تینوں فارمٹ کی کپتان باب رازم نے محمد آمر کے حوالے سے کیا کہاں آج کی اس ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اپنے ویڈیو کو کہہ پہ بھی سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو شروع سے لے کر آہرتک لازمی دیکھنا ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سیر قویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرے ساتھ میں بل کی گھنٹی کو ضرور پریس کرے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنی سکے تو ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کومی کرکٹ ٹیم کے میناز آل راؤنڈر محمد وسیم جنئیر اس وقت پاکستانی ٹیم سے باہر ہو چکے ہیں محمد وسیم جنئیر انجری کے وجہ سے ہسپتال میں پڑے ہوئے ہیں کل پریکٹس میچ کے دوران ان کو انجری ہوئی جس کے بعد کومی کرکٹ ٹیم کے تینوں فارمیٹ کے کپتان بابرازم نے پریس کانفرنس کی تینوں فارمیٹ کے کپتان بابرازم نے کہا کہ اس وقت پاکستان کومی کرکٹ ٹیم کے آل راونڈر محمد وسیم جنیر پاکستانی ٹیم سے باہر ہو چکے ہیں ہمیں ایشی قبضہ 22 کے لیے دوسرے کلاڑی کو پاکستانی ٹیم کا حصہ بنانا ہوگا جس میں سے اگر پاکستانی کلاڑیوں کی بات کی جائے تو یہاں پہ تین کلاڑی ہے پاکستانی ٹیم کے ساتھ جس کو پاکستانی ٹیم میں ایک کلاڑی کو شامل کیا جائے گا اگر پہلے نمبر کی بات کی جائے تو یہاں پہ کومی کرکٹ ٹیم کے مائناز آل راونڈر ایماد وسیم دوسرے نمبر پہ محمد آمیر اور تیسرے نمبر پہ فہیم اشرف تو ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ اس وقت زیادہ ترہ چانسیز محمد آمیر کے ہیں کیونکہ آج کل محمد آمیر زبردست پرفارمیز دکھا رہے ہیں اس وقت محمد آمیر کے علاوہ ایماد وسیم اور فہیم اشرف کی پرفارمیز کچھ خاص نہیں ہے تو اسی وجہ سے مجبورا پاکستان کو میکرکٹ ٹیم کے مائناز فاسٹ بولر محمد آمیر کو پاکستانی ٹیم کا حصہ بنایا جائے گا ناظرین آپ کے حال میں محمد آمیر کو پاکستانی ٹیم میں شامل کرنا چاہیے یا نہیں اپنا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دے میں آپ لوگوں کے کمنٹ کا انتظار کروں گا یہ تھی آج کی وڈیو امید کرتا ہوں کہ وڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ بہت جلد کسی ایک اور نئی وڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گا اللہ حافظ